تو یاد رکھو اسمہ و صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہے کچھ صفات ہے ان میں سے ایک غیب ہے جیسے کہ میں بھی قلعا غیب کی باتیں جاننا کل کیا ہوگا کون کب پیدا ہوگا کون کب مرے گا کب بارش ہوگی کب خیامت آئے گی ہے سب چیزیں غیب میں ہیں تو غیب کا علم صرف اللہ کو ہے یہ اس کی صفات ہے یہ اس کو معلوم ہے اور سورہ تاہہ کے آیت نمبر پانچ میں اس کی ایک صفت اور ہے الرحمنہ علی العرش استواء جو رحمن ہے وہ عرش پر قائم ہے اللہ کا ہے یہ اس کی صفت ہے وہ عرش پر ہے آسمانوں میں یہ اس کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسمہ و صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں ہیں اسمہ بولتے نام کو صفت بولتے اس کی صفتوں کو یہ اس کے نام اور اس کے صفات پر ہمارا یہ ایمان ہونا کہ ہاں یہ اللہ کے نام ہے اور یہ اللہ کے کام یہ اس کی صفتیں ہیں یہ اسمہ و صفات صرف اللہ کے لیے ہی ہے ان کو کسی اور کے اندر ہم نہیں دے سکتے جیسا کہ اگر ہم تفصیل سے غور کریں ایک ایک کر کے اللہ کے اب اسمہ و صفات کے اللہ کی اسمہ و صفات پر ایمان لانے میں پہلی چیز کیا ہے اللہ کے نام اور صفات کا دار و مدار قرآن اور صحیح حدیث پر ہے ہم اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام یا صفت بیان نہیں کر سکتے ہیں پہلی چیز اللہ کے اسمہ و صفت پر کیسا ہے ایمان لانا اللہ کے جو نام جو صفت قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اسی پر ہم ایمان رکھنا لیکن اپنی طرف سے ایک الگ سے نام نہیں دے سکتے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ایک الگ صفت نہیں بیان کر سکتے اللہ جتنے نام بتایا قرآن و حدیث میں اتنے ہی ناموں پر ہمارا ایمان ہونا اس سے ہٹ کے ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو ایک نام ایکسٹرہ نہیں دے سکتے اور اسی طرح اس کا کوئی ایک زیادہ صفت ہم نہیں بیان کر سکتے دوسری چیز قرآن و حدیث میں اللہ کے جو اسماع و صفات بیان ہوئے وہ برحق ہے برحق ہے اور وہ حقیقی ہے ان کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا ان کی قیفیت معلوم نہیں ہے جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے لیکن اس کی قیفیت معلوم نہیں اس پر ایمان رکھنا واجب ہے سوال کرنا بدعت ہے یہی حکم اللہ کی تمام صفت کا ہے مثلا اس کی ہاتھ ہے اس کے انگلیاں ہے اس کی پنڈلی ہے وہ آسمانی دنیا پر آتا ہے نزل کرتا ہے یہ سب چیز ہے دیکھیں اللہ کے اسماع و صفات میں ایمان ہمارا کیسا ہونا اس کی صفت میں سے ایک ہے کہ ہم کو قرآن میں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے قرآن میں یہ بھی معلوم ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ پنڈلی ظاہر کرے گا خیامت کے دن حدیث میں ہم کئی مرتبہ سنتے تحجد کے وقت اللہ تعالیٰ کہا تھا آسمانی دنیا پر آتا اب یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں اس کو جیسا سنے ویسا ایمان لالے نہ بس نہیں ہاتھ ہے تو کیسے ہوں گے انسان کے جیسے ہاتھ ہے کیا ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہے کیا ہمارا ہاتھ کیسا ہے ویسا ہی اللہ کا ہاتھ ہے کیا بڑا ہے کیا چھوٹا ہے کیا ہم اپنے دماغ سے نہیں سوچ سکتے اللہ کا ہاتھ ہے ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کل خیامت کی دن اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اب وہ کیسا ہوگا ہم اپنی طرف سے نہیں سوچنا پھر بس ہے ہے یہ ایمان ہے اس کی صفت پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتا تحجد کی وقت اب بہت سرے لوگ سوال اچھا انڈیا میں تحجد کا وقت جب ہوتا تو امریکہ میں مغرب کا وقت ہوتا اب وہاں جب تحجد کا وقت ہوتا تو یہاں مغرب ہوتی تو پھر اللہ آسمانی دنیا پر کیسا آتا ہوں گا یہ ہم اپنی طرف سے نہیں سن سکتے یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کو معلوم کیفیت کیسی ہے اللہ کو معلوم کیفیت اللہ کو معلوم اللہ عرش پر ہے عرش پر کیسا ہے بیٹھ کے ہے ٹھائر کے ہے لیٹ کے ہے کرسی کیسی ہے اس کی یہ سب ہم نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم بول بھی نہیں سکتے ہیں اللہ عرش پر ہے ہے بس اتنا ہی ہے یہ ہمارا ایمان ہونا اللہ کی اسماع و صفات پر ایمان کا مطلب یہ اس کی صفت ہے تو اس کی صفاتوں پر ہمارا ایمان ہونا جیسا قرآن و حدیث میں بتایا گیا ویسا ہمارا ایمان ہونا اس کو ہم اپنی طرف سے سوچ کے اپنے جیسے خیالات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے پھر اسی طرح تیسری چیز یہ ہے اللہ کی اسماع و صفات کسی بھی مخلوق کے برابر نہیں ہو سکتی کیسے جس طرح اللہ کی ذات ہر پہلو سے کامل ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ہر پہلو سے کامل ہے اللہ تعالیٰ سمیع ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ خوش ہوتا ہے وہ محبت کرتا ہے وہ غزبناک ہوتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے یہ سب بھی اس کی صفتیں ہیں دیکھیں ہم سنتے نہ کئی مرتبہ اللہ غزبناک ہوا اللہ فلاں بندے سے خوش ہوتا ہے اللہ فلاں بندے سے ناراض ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہم جیسا ناراض ہوتے ویسا جلالہ ناراض ہوتا ہوں گا ہم جیسا غصہ کرتے اللہ بھی ویسا غصہ کرتا ہوں گا ہم یہ نہیں سوچ سکتے اللہ تعالی کی اسما اللہ تعالی کے جو نام ہے جیسا کہ اللہ تعالی سمیح ہے سننے والا ہے ہم جیسا سنتے ہیں ویسا اللہ تعالی سنتا ہم اپنی طرف سے نہیں بول سکتے ہم سنتے ہیں تو یہاں سامنے جتنے بیٹھے ہیں ان کی سنتی ہے جو باہر لوگ ہیں وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں ہم نہیں سن سکتے لیکن اللہ پوری کائنات کی سن رہا ہے انسانوں کی سنتا ہے حیوانوں کی سنتا ہے مخلوقات میں ہر کیا ہے جو بھی مخلوق ہے اس کی سنتا ہے زبان والے کی بھی سنتا ہے بغیر زبان والے کی بھی سنتا ہے اور انگریزی بولنے والے کی بھی سنتا ہے اردو بولنے والے کی بھی سنتا ہے دنیا میں جتنی زبانیں ہیں وہ سب لوگوں کی سنتا ہے جس کی زبان نہیں اس کی بھی سنتا ہے اس کی دل کی بات کو بھی سنتا ہے یہ اللہ کا سننا ہے اللہ کیسے سنتا ہم اپنی طرف سے نہیں سن سکتے ہیں اللہ دیکھتا ہے اسے دیکھتے ہو اسے دیکھتے ہو تو نہیں ہمارا دیکھنا اور اللہ کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فراغ ہم صرف اپنے سامنے کی چند چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں پتھروں میں سمندر کے اندر آسمان میں درختوں میں گھر کے اندر جنگل میں جو چیز صرف انسان ہی نہیں انسانوں کے علاوہ جو چرن پرن جو بھی ہے وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا دیکھتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق بھی دیتا ہے ان کو کھلاتا بھی یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے تو اس میں اور ہمیں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے سمیح ہونا ہو اس کا علیم ہونا ہو اس کا علم ہو اس کا بصیر دیکھنا ہو یہ سب صفتیں ہم کسی اور کے اندر نہیں لاسکتے نہیں جی ہمارے فلاں بابا بھی وہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں ان کو بھی سب معلوم ہیں انہوں خبر کے اندر بیٹھ کے بھی سب چیزیں معلوم کرتے ہیں ان کو بھی سب معلوم ہیں اس طرح ہم کسی انسان کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں یاد رکھو تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بات بھی کرتا ہے اس کی صفت ہے کیسے بات کرتا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا لیکن کیسے بات کر رہا ہم کو نہیں معلوم ہم جیسا بات کرے وہ ایسا کر رہا کیسا کر رہا اللہ کو معلوم اللہ نے بات کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا سورہ نساء آیت نمبر 164 موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کیا ہاں بات کیا ہے ہمارا ایمان اتنا ہی ہونا کیسے بات کر رہا ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے پھر ٹھیک ہے پھر اسی طرح سورہ سعاد آیت نمبر 75 میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے بل کر ہاتھ ہے لیکن کیسے ہے وہ اللہ کو معلوم ہم نہیں بول سکتے ٹھیک ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس کا صحیح جواب اللہ عرش پر ہے کیسا آئے نہیں معلوم لیکن ہیں عرش پر نہیں اللہ کہاں ہی ہمارے کو نہیں معلوم بلے تو پھر انہیں مسلمان نہیں رہتا اللہ مجید میں ہے اللہ دل میں ہے اللہ گھر میں ہے نہیں بول سکتے اللہ عرش پر ہے تو ہی پھر ہمارا موم ایمان مکمل ہے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لونڈی سے پوچھا ایک عورت سے پوچھا تھا کہ عین اللہ کہاں ہے اللہ تو اس نے کیا کیا صرف اپنی انگلی کو اوپر کیا یوں اشارہ کیا اللہ اوپر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں تو وہ عورت کہی مطلب وہ لونڈی تھی اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آزاد کر دو یہ تو مومنہ ہیں یہ تو مسلمانہیں اسے آزاد کر دو تو یہ ایمان اور کیا ہے کفر میں ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں فرق کرنے والی چیز مومن کون فرق کرنے والی چیز یہ بھی ہے اللہ کے بارے میں اسے کم از کم اتنا علم ہو کہ اللہ کہاں ہے اللہ عرش پر مستوی ہے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے